موسیقی آئیے دیکھتے ہیں بہت سے امریکی آج بھی اپنے مسلمان ہمسائیوں سے خائف ہیں وہ انہیں دہشتگرد تو نہیں سمجھتے لیکن گیارہ ستمبر کے دہشتگرد حملوں کی یادیں انہیں ایک انجان خوف میں مبتلا رکھتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہمسائے اسی کلچر سے آئے ہیں جس سے دہشتگردوں کا تعلق تھا ڈیبرو وائس گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملوں میں زخمی ہوئی تھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب مسلمان لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بعض مسلمان تنظیمیں ایسی مہم چلا رہی ہیں جس کے ذریعے وہ مسجد کو ریاست میں ملانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کی مہم ادم تشدد پر مبنی ہے اس لیے انہیں زیادہ سنا جاتا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ دہشتگردوں سے زیادہ خطا نہ آکے جسٹن مویسے کا تعلق بروکنگز انسٹیٹیوشن سے ہے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرتیں تو پیدا ہوئیں لیکن امریکی مسلمانوں پر اس کا ایک مثبت اثر بھی ہوا اس نے مسلم امریکی کمیونٹی پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ معاشرے کے باقی طبقوں سے ملے میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی یہ کوششیں ابھی محدود ہیں لیکن یہ سفر شروع ہو چکا ہے سوہیل گنوچی عرب امریکن مسلم ہیں اور امریکی مسلمانوں پر ایک کتاب تحریر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اندرونی اور بیرونی مسائل کے باعث معاشرے میں گھلا ملنا نہیں چاہتے بعض لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ امریکی معاشرے میں شامل ہو کر اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے لیکن گیارہ ستمبر کے بعد اس میں اندرونی اور بیرونی مسائل شامل ہو گئے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی کمیونٹی سے باہر نکل کر عام امریکی سے بات کرنی ہے مگر انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ امریکی معاشرہ انہیں تسلیم کرے گا یا نہیں امریکہ میں دوہزار بارہ کے انتخابی مہم شروع ہونے کے بعد بعض حلقوں نے کچھ امریکن مسلم تنظیموں پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ وہ امریکہ میں شرعی نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں جو امریکی آزادیوں اور کلچر کا خاتمہ کر دے گا مگر مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ محض انتخابی نارے ہیں پیٹر سکیری بوسٹن کالیز میں پولٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں کی تنظیم میں ان کی نمائندگی کرنے میں کامیاب رہی ہیں لیکن انفرادی سطح پر بہت سے مسلمان ابھی خود کو اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی مسلمان ابھی خود کو مکمل طور پر امریکی شہری نہیں سمجھتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس ملک پر کوئی حق نہیں وہ امریکہ میں انسانی حقوق کی تحریک سے واقف ہیں لیکن یہ اس کوشش کا چھوٹا سا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی مسلمانوں کے لیے صرف آغاز ہے محمد عاطف اردو ویو اے واشنگٹن میری جنریشن ہے جو کرے گی چینج مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی ہمارے اندر وہ پاکستانی جذبہ ہی پھر سے ہے اور انوالدین کی جو بڑی خوبصورتی سے یہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں مطلع حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس سن بلوغت کو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ذمہ داری اپنی محسوس نہیں کر رہا ہے وہ تو امریکہ سے ہے اس کو کیا پتا ہے اور ہمارا یہ پروجیکٹ جنریشن ناو پہ پیکج آپ جلدی دیکھیں گے امریکہ سے اب آپ کو لیے چلتے ہیں مصر جہاں جمہوریت کے لیے عوامی کوششیں ایک سال سے جاری ہیں ساکب الاسلام بتا رہے ہیں کہ مصر کے عوام کی رائے میں ابھی اس جدو جہد میں مزید اور کیا کچھ کرنا باقی ہے ایک سال بعد تحریر سکوائر پر پھر سے اکٹھے ہونا یہاں آنے والے بہت سے لوگوں کے لیے گزشتہ سال کے انقلاب کی یادوں کو پھر سے زندہ کرنا تھا میرے پورے خاندان نے اس تحریق میں حصہ لیا میرا چھوٹا بیٹا محمد گیارہ فروری تک تحریر سکوائر میں ہی رہا وہ یہاں ہی سوتا تھا اور حسن مبارک کی حکومت کے خاتمے کے نارے لگاتا رہا لیکن یونیون ورکر ماجدی اتمان کے خیال میں بہت سا کام ابھی باقی ہے ہمیں ابھی اس کا پھل ملنا ہے ہمیں اس تحریق کو راہ راست پر رکھنا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک میں آزادی لاسکیں اس انقلابی تحریق کی سالگیرہ کے جشن کے ساتھ ساتھ مصر میں ملٹری کانسل کی برطرفی کا مطالبہ بھی زوروں پر ہے ملٹری کانسل اپنے مخالفین کو رام کرنے کی کوششوں میں ہے جس کے لیے وہ امرجنسی قوانین کو نرم کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک میں نشانہ بننے والوں کو انعامات دے رہی ہے اور قیادیوں کو رہا کر رہی ہے مصر میں عرب لیگ کے چیف اور صدارتی امیدوار امر موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کچھ بھی کافی نہیں جب تک ان قوانین کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کیا جاتا لیکن امر موسیٰ پر امید بھی ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں مجھے اس پر خوشی ہے آج میں یہاں اس سنجیدہ اور اپنے ملک کے لیے اہم موقع پر اس انقلاب کو اور یہاں موجود تمام مصریوں کو سلام کرنے آیا ہوں تحریر سکوائر پر جمع ہونے والے لوگوں نے نہ صرف مصر میں تبدیلی کا جشن ملایا بلکہ شام اور یمن کے انقلاب پر بھی خوشی کا اصحار کیا اور اس ایک دن کے لیے مصر کے لوگوں کے باقی مسائل پر پریشانی کچھ کم نظر آئی یونین ورکر ماجدی اطمان نے کہا کہ بدمنی کے باعث سیاحت اور سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے لیکن معیشت پھر بھی بہتر حالت میں ہے ہمارے پاس نہر سویز ہے فیکٹریاں ہیں اور لوگوں کی طاقت ہے جو اپنے ملک کی فکر کرتے ہیں اطمان کا کہنا تھا کہ انہی لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک لانے میں مدد کی ہے اور وہ اب رکنے والے نہیں سال دو ہزار گیارہ عرب دنیا کے لیے انقلاب کا سال ثابت ہوا لیکن تبدیلی کی لہر اب پہنچ چکی ہے روس بھی جہاں وزیراعظم بلاج میر پوٹن کے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خلاف احتجاج کرنے والے سہارا لے رہے ہیں انٹرنیٹ کا سینسر کی پابندیوں سے آزاد انٹرنیٹ انہیں اپنی بات آگے پہنچانے میں کس طرح مدد دے رہا ہے بتا رہی ہیں تابندہ نائم وزیراعظم پوٹن کی یہ وہ تصویریں ہیں جو پچھلے دس سالوں سے روسی انتظامیاں اپنے عوام کو دکھا رہی ہے اب مسٹر پوٹن مارچ میں روس کے اگلے صدارتی انتخاب کے امیدوار بھی ہیں یعنی اگلے دس سال بھی روس پر وہ ہی حکمرانی کر سکتے ہیں مگر انٹرنیٹ پر ان دنوں انہیں کامیڈی فلم دی ڈکٹیٹر کے ٹریلر میں کچھ یوں دیکھا جا رہا ہے یہ فلم ٹائٹانیک کی اس پیروڈی میں ان کا جہاز برف کی ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھ رہا ہے یوٹیوب پر موجود اس میوزک پیڈیو کو بھی دس لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں جس میں نفسیاتی ماہر سفید کوٹ پہنے مریضوں کو پوٹن کے لیے ووٹ دینے پر آمادہ کر رہے ہیں روس میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران حکومت کے خلاف شروع ہنے والی احتجاجی تحریک میں وہ نوجوان پیش پیش ہیں جو سرکاری ٹی وی کے بجائے انٹرنیٹ پر انحصار کرتے ہیں موسکو میں نیو میڈیا کی تعلیم دینے والے ایک امریکی مبسر سیم گرین کے مطابق انٹرنیٹ کی وجہ سے سرکاری ٹی وی کی خبروں میں تبدیلی آ رہی ہے روسی ٹی وی کو پچھلے مہینے پوٹن کے خلاف کیے گئے احتجاج کی خبر چلانی پڑی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی لوگوں تک خبریں پہنچیں کہ سڑکوں پر نکل لے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی تو ٹی وی کے لیے اس خبر کو چھپانا ممکن نہیں رہا تھا وزیر آزم پوٹن کے حامیوں نے بھی انٹرنیٹ پر ایک جوابی مہم چلائی لیکن اس بار بھی ان کے حامیوں کے مقابلے میں مخالف زیادہ مستعد تھے انہوں نے فوری طور پر وزیر آزم پوٹن صرف سیاست چھوڑنے کے مطالبے پر مبنی اپیلیں جاری کرنی شروع کر دیں وزیر آزم پوٹن کے خلاف انٹرنیٹ پر پوسٹ کیے گئے کامنٹ سب نے دیکھے اور ویب سائٹ سے اتار لیے جانے کے باوجود انہیں پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی حکومت کے حامیوں کی ٹیکنیکل مہارت زیادہ اچھی نہیں تھی ایک اور بات یہ کہ مسٹر پوٹن کی سیاسی جماعت یونائٹیڈ رشیا ان کی انتخابی ویب سائٹ پر موجود ہی نہیں ایسا ایک انٹرنیٹ بلاغر الیکسی نیویلنی کی جانب سے اپنے ایک بلاغ میں پوٹن کی پارٹی کو چوروں اور دھوکے بازوں کی جماعت قرار دینے کے بعد ہوا ماہرین کے مطابق روسی حکومت انٹرنیٹ کی انفرمیشن وار ہی نہیں ہار رہی بلکہ روسی حضب اختلاف انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی مہم کے لیے رقم بھی جمع کر رہی ہے حضب اختلاف کے سیاسی کارکنڈ الیکسی کوسلوف نے آن لائن چندوں کے ذریعے پانچ ہزار افراد سے ایک لاکھ تین ہزار ڈالر کی رقم جمع کی یہ کچھ زیادہ نہیں ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں میں لے گا کہ اس شخص نے اتنے پیسے کہاں سے جمع کیے یہ چندے صرف روس کے اندر سے وصول کیے جا سکتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مہم کو کوئی بیرونی مدد حاصل ہے روس میں اپوزیشن اپنے احتجاج کی جگہ اور وقت سے آگاہ کرنے کے لیے بھی فیس بک اور دیگر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کا استعمال کر رہی ہے موسکو میں حضب اختلاف کے اگلے احتجاجی مارچ کے نقاد میں ابھی کچھ دن باقی ہیں اور اگر اس پار بھی حکومت مخالف اپنا حدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لاکھ افراد پھر اکٹھے ہوں گے جیمز برک کے ساتھ تابندہ نئین اردو بیو اے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک جس کے بعد بات کریں گے آپ کی صحت کے بارے میں موسیقا